موسیقی تلنگانہ کی سرزمین پر اگر سب سے متحرک وہ بے باگ اور تمام مذہب کے ماننے والوں میں ہر دل عزیز خواتین کا اگر تذکرہ کیا جائے تو سب سے پہلے صفحے اول پر نام آتا ہے بودھن کے ایمیلے جنب شکیل آمر صاحب کی اہلیہ محترمہ آئیشہ کا جن کے بے شمار سماجی و سیاسی خدمات نے انہیں تمام مذہب کے ماننے والوں میں انتہائی مقبول و ہر دل عزیز بنا دیا ہے اور انہوں نے ایسے ہی بے مثال خدمات و محبت و اقوت کو جاری رکھتے ہوئے کرسمس کے موقع پر چرچ میں عیسائی طبقے میں تحاف تخصیم کیے اور آج ایمیلے کیمپ میں چرچ کے ذمہ دران فادرز کو بھی تحفے دیے اور دلی مبارک بات بھی دی اور محترمہ آئیشہ نے اپنی خدمات کے ذریعے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستہ ہمارا جی ہاں بودھن کی سرزمین پر جب تک محترمہ آئیشہ جیسی زندہ دل خاتون موجود ہے تب تک کوئی زافرانی جماعت کی خیادت بودھن پر فرقہ وارانہ سیاست نہیں کر سکتی اور نہ ہی ہندو مسلم سکھیسائی اتحاد کو توڑ سکتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں بودھن سے ہمارے نمائندے سپیان کی ایک خاص ریپورٹ اور دیکھتے ہیں بودھن کی سرزمین پر گنگا جمنی تحزیب کی ایک خاص جھلک سب کو میرے طرف سے بہت بہت سبکان شہدو فیسماس کے لیے اور امیلے صاحب جس طرح ہر ایک فنشن کو ہر ایک ریلیجن کے فنشن کو اٹین کرتے اور سب کو ایکل دیکھتے وہ دھوڑ دری بات ہے اور ہمارے کیسیار صاحب بھی اسی طرح گنگا جمنہ تحزیب گنگا جمنہ تحزیب گنگا جمنہ تحزیب جوڑ لے کر چلتے اس کی ہمیں ہمیشہ گنگا جمنہ تحزیب ایسے ہی رکھنا چاہیے سب بچہ رہنا چاہیے پھر سے ایک بار ایڈوانس میں میری خریسماس to all of you سب کو میری خریسے پھر ہمیری خریسماس ہمیری خریسماس